حدیث نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ علم حاصل نہیں کرتے کچھ علم لیتے پر اس سے نفع نہیں لیتے پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے آپ نے حدیث لکھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرما اللہم اینی آوز بیکا من الاللم لا ینفعو اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جائے جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو مداتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ ہے اس لیے سیکھنا اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا روزے رکھنا آسان ہو جائے گا قرآن مجید پڑھنا آسان محبت کرنا اور آپ نے مثال دی جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ تو میں نے شاہ کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی چونکہ میں میرا مذہبی کرانے سے تعلق تھا نماز میں پڑھتا تھا تو امام صاحب جو تھے یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون امام صاحب نے نا آیاز ذرا لمبی پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہیں تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا ساری رات گھومتا رہتا تھا وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا اسی طرح میں نے نماز پڑھی پھر میں اس کے گھر گیا میں ساری رات سردیوں کی ٹھنڈی رات گیارہ بارہ گھنٹے اس کے گھر کا تواف کرتا رہا معاذ اللہ چکر لگاتا رہا آدھی رات کو سہری کے وقت وہ چھت پہ آئی ایک منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں آج بات نہیں ہو سکے گی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا نہ مجھے تھکاوٹ تھی بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی میں کہہ رہا تھا کتنی اتھیا بیچاری اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی ایک منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا کہتے ہیں جب میں اگر تو ایک عورت کے لیے ساری دات کھڑا رہتا ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے بلکہ پیار بڑھتا ہے اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب و رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے پھر تراوی پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پھر تحجید کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر ساٹھ سال گزر گئے ساری رات مسلح پہ کھڑا رہتا ہوں مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی تو داتا صاحب کیتنا پہلے علم سیکھ پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر اور پیار والی نماز پڑھ مشکت والی نہ پڑھ یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کیا میری جان چھوڑ جا تو میں بھاگ کے جاؤں تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا یہ والی نماز نہ پڑھ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر پھر تیرے اندر شوق ہو پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں موسیقی 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 موسیقی